بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر بابر حیات شو ناظرین بابر آزم نے آج ایک ایسی اننگز کھیلی ہے ایسی اننگز کھیلی ہے کہ شاید جس کی مثال نیئر پاسٹ میں بہت کم کوئی ملے گی آپ کو بابر آزم نے اپنے کیریئر کی آج بہترین اننگز کھیل دی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا بڑا کھلاڑی ہے بابر آزم آج اس نے یہ پروف کیا ہے اور پوری دنیا میں اس کی بات ہو رہی ہے اس وقت بابر آزم جو ہے وہ بابر آزم بابر آزم ہوئی ہوئی ہے ہر جگہ اور کیوں نہ ہو کیونکہ فرام نو ویر بابر آزم نے آؤٹ آف دا باکس آ کر ایک ایسی اننگز کھیلی ہے کہ جس سے اس نے اپنی ٹیم کو میچ میں وہ واپس لے آیا ہے اور وہ لوگ کے جو کہتے تھے کہ بابر آزم خود غرض کھیلتا ہے ان کے لیے بہت بڑا آج بابر آزم نے جواب دیا ہے کہ آج اس نے تنہ تنہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ون مین آرمی آج بابر آزم وہ ثابت کر دیا اور پھر بابر آزم نے ہسٹری بھی کریئٹ کیے آپ کو پتا ہے بابر آزم ہو اس کا میچ ہو اننگز ہو اور اس نے سینچری کرے تو پھر کیسے ہسٹری کریئٹ نہیں ہوتی ریکارڈ تو بنتے تو ریکارڈ بھی بنایا ہے بابر آزم نے اس کے علاوہ ہسٹری کریئٹ کی ہے ایک قسم کی اور اس کے علاوہ آج پاکستان کو وہ میچ میں واپس لے کر کے آئے تفصیل سے بابر آزم کی اس اننگز کے اوپر بات کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کو وہ ریکارڈ بھی بتاؤں گا کہ جو بابر آزم نے کیا اور پھر ہم نسیم شاہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ نسیم شاہ بابر آزم کی اس سینچری میں کتنا حصہ ہے نسیم شاہ کا ان تمام موضوعات پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا تو جناب 85 پہ جب آپ کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہوں اور اس کے بعد اس کے بعد پھر آپ کی ٹیم جو ہے وہ 218 رنز کر جائے اور صرف 4 رنز پیچھے رہ جائے سرلنکا کی لیڈ سے اور وہ صرف ایک بندے کے سر پہ ہو جو تنہ تنہا کھیل کر اپنے کیریئر کی ساتھویں سینچری سکور کرے اور دنیا کو ایک بار پھر بتائے کہ بابر آزم دنیا میں صرف ایک ہی ہے اور وہ تمام فارمیٹس میں اکروس دا فارمیٹ اس جیسا کوئی بلے باز نہیں ہے وہ نمبر ون ہے یہ ثابت ہو گیا ہے آج بابر آزم کی اس ایننگز کے بعد کہ جس طرح سے آج اس نے بہت ہی ٹف کنڈیشنز میں ایک مشکل ترین بالنگ اٹیک کے سامنے اور ایک موسٹ ڈسپلنڈ بالنگ اٹیک کے سامنے جو بابر آزم نے آج بیٹنگ کی ہے ویورز امیزنگ ہے اور جتنا پیشنس اس کی بیٹنگ میں دکھائی دیا ہے جتنا اس نے سبر کیا ہے اور مطلب اٹھارہ اوورز کے بعد اس نے اندازہ لگائی ہے کہ اٹھارہ اوورز میں تقریباً ہر اوور میں وہ ایک رنگ بناتا رہا اور نسیم شاہ کو آگے لے گیا تا رہا اور اٹھارہ اوورز کے بعد پھر اس نے ایک باؤنڈری لگائی ہے جسٹ امیجن کہ کتنا سبر کیا ہے اس نے بگوز ٹائم باز ناٹ این ایشو اس میچ میں ٹائم کا ایشو تھا ہی نہیں تو اس نے بس یہ زوجا کہ میں جتنا زیادہ قریب اپنی ٹیم کو اس دو سو بائس کی لیڈ کے قریب لے کے جا سکتا ہوں اتنا ہی لے کر کے جاؤں ایٹی فائیب فور سیون ایسا لگ رہا تھا فرینکلی سپیکنگ کہ شاید پاکستان انڈر ہنڈر آؤٹ ہو جائے گا اور پھر جب بابر آزم نے کھیلہ شروع کیا تو میں نے سوچا شاید ون فیفٹی تک چلا ہی جائے لیکن جب ون سیونٹی پہ پاکستان گیا تو پھر اس کے بعد بابر آزم نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا بڑی جلدی سے پھر انہوں نے سکور بھی کیے اور اپنی جو رن ریٹ ہے اس کو بھی امپروف کیا چوکے بھی لگائے چھکے بھی لگائے اور کیا امیزنگ ایننگز کے لیے بابر آزم نے ہر طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ٹیسٹ کرکٹ میں کسی کو سبق دینا ہے نا کہ ان حالات میں مشکل حالات میں انڈر پریشر جب آپ کے ساتھ صرف ٹیل اینڈرز باقی رہ گئے ہوں تو آپ نے کس طرح کی ایننگز کھلنی ہیں آج بابر آزم نے وہ کیریکٹر شوک کیا آج بابر آزم نے ایک ڈیفرنٹ بابر آزم نظر آئے ہیں اور آج بابر آزم نے اپنی ٹیم کے لیے کھیلا ہے which is amazing اس طرح کی ایننگز بابر آزم کو کھیلنی پڑیں گی اپنے آپ کو دنیا کا ٹاپ بلے باز ثابت کرنے کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت across the format دنیا کا واحد بلے باز کہ جو ٹاپ فائیو میں ہے اور اب اس سنچری کے بعد obviously ٹاپ فور میں بھی آ سکتا ہے تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ دنیا کا واحد بلے باز ہے ٹاپ ٹھری میں آ سکتا ہے رادر ٹاپ فور پہ تو ابھی بھی ہے وہ تو ٹاپ ٹھری میں آ سکتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں simply بالکل بغیر کسی کسی بھی قسم کی شخص شبہ کے بغیر اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ right now بابر آزم دنیا کا number one بلے باز ہے across the format across the format تینوں formats میں مطلب دو format میں وہ تو رینڈ ہے number one اب تیسرے format میں وہ top three میں اگر آ جاتا ہے تو آپ simply کہہ سکتے ہیں کہ بابر آزم is number one better in the world اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے کوئی شک ہی نہیں ہے تو بہت خوبصورت innings خوبصورت اس حساب سے نہیں مطلب ہم خوبصورت سمجھتے ہیں کہ شاید جس میں بہت ساری شورٹس لگیں چوکے چھکے لگیں اس حساب سے نہیں لیکن بابر آزم نے اپنی ٹیم کے لیے کھیلا ہے اور ایک کریکٹر کے طور پہ وہ نظر آئے ہیں جس نے اپنی پیشنس کے ذریعے اپنی سکلس کے ذریعے بہت ہی شاندار مشکل ترین بالنگ جیس سوریا کی بالنگ جو کہ ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کے بلے بازوں کو کھا جائیں گے سارے بلے باز ان کے ساتھ مطلب اب فیل ہوتا ہے کہ ایک ایک will ہوتی ہے آپ کی کھیلنے کی ایک intent ہوتی ہے اگر وہ آپ کے اندر ہونا تو ساب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یاسر شاہ بھی کھیل سکتا ہے اور نسیم شاہ بھی کھیل سکتا ہے اور حسن علی بھی خیر اس نے بھی کچھ آگے اچھا ہی کھیل ہے اور پاکستان کا جو سکورز ہیں اس میں اس نے اضافہ کیا یہ الگ بات کہ ایواز تھنکنگ کے اس کو اس طرح کی شارٹ اینڈ میں آخری گیند کے اوپر نہیں کھیلنی چاہیے تھی تھوڑا سبر بھی کرنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ہر آور میں آپ چھکا چوکا لگائیں بہرحال وہ بھی اپنے حساب سے ٹھیک کھیلے لیکن نیچے والے جو بلے باز ہیں مطلب ازر علی آپ دیکھیں آپ ایون آپ محمد رزوان خیر اس کو تھوڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی بال پڑی ازر علی کے اوپر بڑا سوال ہے کہ آپ اس جگہ پر واحد بلے باز ہیں جو آپ کھیلے ہوئے ہیں آپ پر اس پوری الیون میں اور آپ اس طرح کی کرکٹ کھیل کے جا رہے ہیں پاکستان کا جو بیٹنگ کوچ ہے جو پاکستان کی کنسلٹنسی ہے وہ کیا بتا رہے ہیں کھلاڑیوں کو کہ یہاں پر کس طرح سے کھیلنا ہے سپنرز کو نہ کوئی قدموں کا استعمال کر رہے ہیں اپنی جگہ پر جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں گڑ گئے ہیں وہ والا حساب ہے گڑ گئے ہیں اپنی جگہ پر ایسے ایسے ٹانگیں نہیں ہل رہی تھی لیکن مقابلے میں آپ دیکھئے کہ جو بہت بہتر کھیلا ہے یاسر شاہ کم از کم اس نے اپنے قدموں کا استعمال کیا ہے آگے پیچھے ہو کے کھیلا ہے تھوڑا جو بالر ہے اس کو تھوڑا سوچنے پہ تو مجبور کیا ہے آپ کہہ رہے تھے کہ بس بال آئے اور جناب ہم پھر دیکھیں گے کیا اس طرح سے سپن کو نہیں کھیلا جا سکتا پاکستان کے جو ٹاپ آرڈر ہے آج سوائے بابر آزم کے سب نے ڈسوپوائنٹ کیا ہے سب نے ڈسوپوائنٹ کیا ہے پاکستان will have to think on it کہ پاکستان کیسا کرتا ہے آگے جا کر بارال بابر آزم جی شاندار جاندار زبردست کمال ایننگز بابر آزم کی اور آج انہوں نے جو تاریخ رقم کی ہے وہ انہوں نے دس ہزار رنز مکمل کر لی ہے across the format اور پاکستان کی جانب سے یہ کام کارنامہ سرانجام دینے والے وہ تیز ترین بلے باز بن گئے ہیں اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ بابر آزم نے جاوید میہداد کو پیچھے چھوڑا ہے سعید انور کو پیچھے چھوڑا ہے محمد یوسف کو پیچھے چھوڑا ہے اور انزمام الحق کو پیچھے چھوڑا ہے یہ اتنے بڑے بڑے یعنی کم اننگز میں انہوں نے across the format دو سو اٹھائیس اننگز میں یہ کارنامہ سرانجام دیا جبکہ ان کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہیں جاوید میہداد ہیز ای لیجنڈ ٹو انہوں نے دو سو اٹھالیس اننگز میں یہ کارنامہ سرانجام دیا ہے تو سب سے کام اننگز میں دس ہزار رنز بنانے والے کھلاری بن گئے اور پاکستان کی جانب سے جو ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑا عزاز ہے فور بابر آزم کے وہ ٹاپ کلاس بلے بازوں میں سے ایک آ گئے ہیں رات میں ہم جب ویڈیو بنائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج بابر آزم کے بارے میں دنیا کیا کہہ رہی ہے یہ تو میں کہہ رہا تھا اب آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے اور ادھر ادھر انڈیا میں اور دوسری جگہ پہ بابر کیوں ہو رہا ہے ان تمام موضوعات پر رات والی ویڈیو میں بات کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ